بسم اللہ الرحمن الرحیم سدام حسین کے عروج و زوال کی مکمل داستان اور ان کی زندگی سے جڑے تمام حقائق ہم آپ تک رکھیں گے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری اپنے تمام موزز ویورز سے یہ معدبانہ التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل ہسٹوریکل فگرز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین سابق عراقی صدر سدام حسین 28 اپریل 1937 اسوی کو عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے سدام حسین کے والد کا نام حسین عبد الماجد اور آپ کی والدہ صبح طلفہ المسللات تھی ناظرین اکرامی والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلیں گیں چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی سو تیلے والد کا صدرام کے ساتھ برطاو اچھا نہ تھا صدرام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی اور اسرائیلی مورخ امتازیہ بیرون بتاتے ہیں کہ مخلے کے بچے نو عمر صدرام کا مزاق اڑاتے تھے ہسٹوریکل فکرز کے موضوع در ویورز صدرام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدر تنخا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے بارہ برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تقریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے ان کے یہ چچا یوت و استاد تھے لیکن تاریخ عراق پر کتاب دی مارڈرن ہسٹری آف عراق کی مسنفہ پے بھی مار کہتی ہیں کہ ان کا ماضی خاصہ دلچسپ تھا ناظرین اکرامی اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے مگر عراقیوں کی طرح وہ بھی برطانوی نو عبادیاتی حکومت اور امیر جاگرداروں کے خلاف ہوتے گئے 1958 عیسوی کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کا خاتمہ کے بعد ملک میں پرتشدد بہرانی دور کا آگاز ہوا لیکن صدام حسین کے لیے 60 عیسوی کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی عراقی بعض پارٹی کے رکن کے حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار اہم و حسن الباقر کے منظور رہ نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئی صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ لیکن معرخ کہتے ہیں کہ اہم و حسن باقر کے لیے وہ خاصے مفید کام انجام دیا کرتے تھے ناظرین اکرامی 1968 عیسوی میں بعض پارٹی اقتدار میں آئی اور اہم و حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے صدام حسین اسی دور میں اہم و حسن کے دستے راست رہے حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے جن میں محالفین کو منظر عام سے خٹانہ بھی شامل تھا ان محالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیئے گئے کچھ جلاوطن اور کچھ کو چھپ کرا دیا گیا ناظرین اکرامی صدارت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد صدر باقر نے عراقی تیل کی سنت حکومتی کنٹرول میں لے لی عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا دہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی سڑکیں اور اسکول بننے لگے لیکن صدام حسین کے سیاسی ازائم بننے لگے اور 1989 میں انہوں نے اپنے مخصن اہمو الباکر سے زبردستی استفاة دلوا دیا اور خود صدر بن گئے جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کی انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا ناظرین اکرامی اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام نے کونسل کے ارکان کا ایک اجلاس طلب کیا اس میں صدام حسین اسٹیج پر بیٹھے سگار پیتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست با آواز بلند پڑی جاتی ہے اور جنہیں باری باری اجلاس سے باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے ناظرین اکرامی اس اجلاس کے شرکا جذباتی انداز میں با آواز بلند صدر صدام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اس کے بعد بعض پارٹی کے حکومت پر صدر صدام کی شخصیت خواوی ہوتی گئی اور جیسا کہ مورخ پی بی مار نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام عظم کا تھا ناظرین اکرامی آنے والی برسوں میں صدام کے سیاسی عظائم عراق کی خدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو سلاخ الدین ایوبی جیسے سپا سلار کے برابر سمجھنے لگے کیونکہ سلاخ الدین بھی تقریت میں پیدا ہوئے تھی معزز ویورز صدر صدام کے جارحانہ عظائم کی پہلی مثال جلد ہی انیس سو اسی عصوی میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی صدر صدام کی توقعات کے بر ایکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی آٹھ برس چاری رہنے والی اس جنگ میں دس لاکھ افراد خلاق ہوئے اس کے علاوہ جنگ کے نتیجہ میں ایراک کے خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوئی ناظرین اکرامی صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی مدد مانگی انہوں نے کوئیت میں ایراکی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگرست انیس سو نوے عیسوی میں ایراکی فوجیں کوئیت میں داخل ہو گئیں صدر صدام کو یہ فوجی اقتام بڑا مہنگا پڑا ان کے توقع تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں ایراک کا برپور ساتھ دیا ہتھیار اور وسائل فرہام کریں اب اگر وہ ان کی کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گے لیکن در حقیقت خالات بدل چکے تھے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹام کے پہت امریکہ اور برطانیہ نے ایراک پر جنگ مسلط کر دی معزز ویورز گیارہ ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر مصر رہا کہ ایراک کے پاس وسیط تباہی کے ہتھیار ہیں اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاریوں کو صرف پائنٹالیس منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایراک پر جوخری ہتھیار بنانے اور خاصل کرنے کا الزام بھی لگا اس لیے ایراک پر فروری دو ہزار تین اسوی میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا لیکن ایراک پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا ناظرین اکرامی آپ کو بتاتے چنیں کہ ایراک امریکی اور برطانوی گٹ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کانسل کی حمایت حاصل نہیں تھی اور اقوام متحدہ کے معینہ قارو نے امریکی برطانوی گٹ جوڑ سے کیے جانے والے دعوؤ کی تاہید بھی نہیں کی تھی تاہم اس گٹ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا اپریل میں سکوت بغداد کے بعد صدر صدام حسین روپوش ہو گئے معزز ویورز اس قبضے کے بعد 22 جولائی دو ہزار تین اسوی کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹو کو جن کا نام اودے اورکوس حسین تھا ایراک کے شمالی شہر موسل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا چودہ دسمبر دو ہزار تین اسوی کی سینیچر کی شب مقامی وقت کے مطابق شب آٹھ بجے صدام حسین کو ایراک کے شہر تقریت کے قریب سے ایک کاروائی کے دوران گرفتار کیا گیا جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا جس نے تین نومبر کو صدام حسین کو ایک سو اٹھالیس کردو کے قتل کے الزام میں سزائے موت شنا دی ناظرین اکرامی اس فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے تیس دسمبر دو ہزار چھے اسوی با مطابق دس ذو الحج چودہ سو ستائیس خجری یعنی کہ عید الازحا کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی انہیں ایراک کی اعلیٰ عدالت نے دجیل میں انیس سو بیاسی اسوی میں ایک سو اٹھالیس افراد کی خلاقت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد خلاق کر دیا گیا تھا صدام حسین کے ساتھ ان کے ستیلے بھائی اور انٹیلیجنس سروس کے ثابق سربراہ برزان التقریت اور ثابق چیف جسٹس کو بھی پھانسی دے دی گئی ناظرین اکرامی صدام حسین پر کرتو کے خلاف نسل کشی جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات بھی تھے دجیل مقدمے میں سات میں سے دو ملزمان برزان التقریت جو کہ انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ تھے اور تہا یاسرین رمضان جو کہ اسی انٹیلیجنس سروس کے سابق نائب صدر تھے مازول صدر کے قریبی ساتھی رہ چکے تھے پانچ دیگر ملزمان سابق جج الوید خامد البندیر اور بعض پارٹی کے چار سابق اختیدار عبداللہ حادم روید مزہر عبداللہ روید علی دعیم علی اور محمد عزاوی علی پر بھی دجیل خلاکتوں کی ذمہ داری ڈال دی گی جن میں سے دو کو موت جبکہ چار کو قید کی سزا کا حکم سنایا گیا ساتھویں ملزم کو ناکافی شہادتوں کی بنا پر رہا کر دیا گیا سدام حسین نے عدالت کی قانونی حسیت اسے امریکی قبضے کا ایک ہتھیار کرا دیا مقدمہ کی کاروائی کے آغاز سے ہی سدام حسین کے وکیل نے عدالتی استحقاق کے بارے میں سوالات جاری رکھے ناظرین اکرامی اس مقدمہ کے جج کو مقدمہ کی سماعت کے دوران ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام سے اس وقت پر طرف کر دیا گیا جب مقدمہ اپنے آخری مراخل میں تھا اور ایک نیا جج مقرر کیا گیا مقدمہ کی کاروائی کے دوران صدر صدام حسین امریکی قابض فوج کی تحفیل میں رہے آخری دنوں میں خبر دی گئی کہ انہیں پھانسی دینے کے غرص سے امریکی قابض افواج نے اراکی نیاد انتظامیہ کے خوالے کر دیا ہے ان آخری دو ایام میں اراکی کٹپتوی انتظامیہ کے اختیدار اس بارے متضاد بیانات دے دے لگے کہ سزا پر کب عمل درامت کیا جائے گا وزیر انصاف نے کہا کہ قانون کی روح سے تیس دن ضروری ہیں ناظرین اکرامیہ آپ کو بتاتے چلے کہ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے تین وکیلوں کو قتل کر دیا گیا جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کیا اور صدام حسین نے بھو کرتال کی عدالتی کاروائی کے اختتام سے قبل صدام نے عدالت کو لکھے گئے ایک حد میں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلیا جا رہا ہے صدام حسین کے خلاف عدالتی کاروائی بغداد میں خصوصی ٹریبونل میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی معزز ویورز اسی دوران پانچ ججو پر مشتمل ایک پینل عدالتی کاروائی کا جائزہ لیتا رہا بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام پر مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا صدام حسین نے پھانسی کے سزا سننے کے بعد فائرنگ اسکوارڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی بین الاقوامی اداروں نے اس قانونی عمل کے بارے میں تشویش کا ازخار کیا جس میں جرم ثابت کرنے کے لیے شکوک و شبہات سے بالہ تر اس مایار کو برقرار نہیں رکھا جاتا جو عالمی مقدمات کے لیے تصور کیا جاتا ہے ہسٹوریکل فکرز کے معزز ویورز تیس دسمبر دو ہزار چھے اسوی میں صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اس سے پہلے امریکی فوجیوں نے انہیں اراقی کٹ پتلی اتظامیہ کے سپرد کیا پھانسی کا منظرہ انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا اس میں دیکھا گیا کہ پھانسی دینے والے اراقی شیعہ رہنما مقتدہ صدر کے نارے صدام حسین قلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ گراتیا گیا ناظرین اکرامی عالمی مبسرین نے صدام حسین کے خوصلے کی تعریف کی ہے اسٹوریکل فکرز گیت موزز ویورز اراق کے سابق صدر صدام حسین کو اتوار کے صبح ان کے آبائی قصبے اوجہ میں دفنا دیا گیا ناظرین اکرامی تاریخ میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں سامراج نے اپنی محالفت کے چرم میں موت کے کھاٹ اتار دیا ہوگا شاید لوگ ان کا نام تک بھی بھول گئے ہوں گے لیکن بعض رہنما ایسے بھی ہیں جنہوں نے استعماری حکومتوں کی محالفت اور ان کے جنگی عزائم کے آگے بند باندھنے کی پاداش میں موت کو ایسے بخادرانہ انداز میں گلے لگایا کہ ان کی یہ ادا دنیا کو بھاگی اور وہ زندگی سے گزر جانے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جسے کبھی موت نہیں آئے گی ایسے عظیم شہیدوں میں عراق کے صدر صدام حسین کا نام بہت اونچا ہے رب زلجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ سابق عراقی صدر صدام حسین کی قبر پر کروروں رحمتوں کا نزول فرمائے ناظرین اکرامی اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اللہ آپ کا خامی و ناصر ہو موسیقی